بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی کہا ہمیں عامش نے مرور بن سویت سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابوزار رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزف میں سے سب سے آخر میں اس سے نکلنے والے کو جانتا ہوں وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لائے جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو ایک طرف اٹھا دو تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا فلان فلان دن تو نے فلان فلان کام کیے اور فلان فلان دن دونے فلان فلان کام کیے وہ کہے گا ہاں وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خفزدہ ہوگا اس وقت اسے کہا جائے گا تمہارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھا میں ابو زر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاں سے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمائے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور عدیس کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین